ہیلو سٹوڈنٹس انسی آرٹیفیجکس کلاس 11 میں آپ سب ہی کا سواگت ہے اور آج ہم کرنے مالے ہیں بنکت سڑک یا جھکاو والے مارگ پر کار کی گتی کا بینجک اس کے پہلے ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے سمتل برتی مارگ پر کار کی گتی کا بینجک تو اب ہمیں یدی سمتل برتی مارگ پر کار کو ابھی کے اندری بل مل جاتا ہے تو ہمیں بنکت سڑک بنانے کی کیا ضرورت ہے یہ یہاں پر پرشن اٹھ جاتا ہے بنکت سڑک کا عرد کیا ہے اور اس کے بارے میں ہم لوگ سمجھ لیں گے بنکت سڑک کا مطلب ہوتا ہے جھکی ہوئی سڑک اور یہ سڑک جھکی ہوئی بنائی جاتی ہے کیندر کی اور یعنی کہ سڑک جو ہوتی ہے اگر اس کو ہم رف میں سمجھیں تو جیسے اس طریقے سے یہ سیدھی سڑک ہوتی ہے اس طریقے سے لیکن اگر اس کو سڑک کو ہم کیندر کی اور جھکا دیں گے یعنی کہ ہم اس کو تھوڑا سا باہر سے اٹھا دیں گے اور یہ اس طریقے سے سڑک بنائے جائے گی تو اسے ہم بولتے ہیں بنکت سڑک تو بنکت سڑک کا مطلب ہے کہ سڑک کو باہر سے تھوڑا سا جھکا دینا لیکن ایسا کیوں کرنا پڑتا ہے تو اس کے پہلے ہم لوگوں نے سمتل برتی مارگ پر کار کی گتی پڑی ہوئی تھی تو سمتل برتی مارگ پر کیا ہوتا تھا کہ جیسے یہ سمتل مارگ ہے اور یہاں پر کار جب برتی مارگ پر مڑتی ہے تو یہاں پر کار کو ابھی کے اندری بل ملتا تھا گھرشن بل سے یہ ہم لوگوں نے سٹڑی کیا ہوا ہے گھرشن بل سے ملتا تھا تو یہاں پر جو گھرشن بل ہوگا یہ جتنا ادھیک ہوگا اتنی ہی سرکچت گتی ہوگے یہ بھی ہم لوگوں نے اس بینجک میں دیکھا تھا تو اس کا تو سیدھا مینے یہ ہوگا کہ گھرشن بل ادھیک ہونا چاہیے سرکچت گتی کے لئے لیکن ایسا کرنے سے کیا ہوگا گھرشن ادھیک ہوگا جو کار ہوگی اس کے ٹائر جلدی خراب ہو جائیں گے تو گھرشن ادھیک نہیں ہونا چاہیے اگر گھرشن زیادہ لگے گا تو ٹائر جلدی خراب ہو جائیں گے گھرشن کی قریہ سے تو ایسے استطیق میں بنکت سڑک کے بارے میں سوچا گیا بنکت سڑک ایک اس پرکار کی سڑک ہوتی ہے جس میں باہر کا پورشن اٹھا دیا جاتا ہے اور یہ اس طریقے سے سڑک بنا دی جاتی ہے اس سڑک سے کیا ہوتا ہے کہ جو باہر کا جو حصہ ہے یہ اٹھنے سے سڑک ہی کے اندر کی اور جھگ جاتی ہے تو کار جب اس پر چلے گی تو یہ اپنے آپ ہی کے اندر کی اور جھگ جاتی ہے یہ نئے پرکار سے جو روڈ بنایا جاتے ہیں برتیے موڑ پر ان کو اس طریقے سے بنا دیا جاتا ہے کہ اس کے باہر کا حصہ اٹھا رہتا ہے اور اندر کا حصہ جو ہے وہ دبا رہتا ہے اس سے جب اس پر کوئی بھی کار ہے ٹرک ہے وہ چلتا ہے تو اپنے آپ ہی کیندری کی اور جھک جاتا ہے تو اس لیے بانکت سڑک کی اودھارانہ کی گئی تو بانکت سڑک اس لیے بنائی جاتی ہے کہ سڑک و ٹائروں کے بیچ میں جو گھرشن لگتا ہے اس کو کم کیا جا سکے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو لکھنا پڑے گا تو کوششن کچھ اس طریقے سے آئے گا بانکت سڑک یا جھکاؤ والے مارگ پر کار کی گتی کا بینجک بیت پرنے کیجئے تو اس کو تھوڑا سا آپ لکھو گے میں نے یہاں پر نوٹس بنا کے رکھے ہیں تو آپ یہاں پر لکھو گے کہ برتی موڑ پر کار کو ادھک چال سے موڑنے کے لیے آوشک ہے کہ سڑک تتھا ٹائروں کے بیچ گھرشن جو ہے وہ ادھک ہونا چاہیے پرندو گھرشن ادھک ہونے سے کیا ہوگا کار کے ٹائر جلدی خراب ہو جائیں گے یہ پوائنٹ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے تو کار کے جو ٹائر ہیں وہ جلدی خراب ہو جائیں گے اس لئے آتا ہے موڑ پر سڑک کو کیندری کی اور جھکایا جاتا ہے اور کیندری کی اور جھکایا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہی بنکت سڑک کہلاتی ہے تو بنکت سڑک کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے تو بنکت سڑک کیا ہے سیدھی سی بات ہے جھکی ہوئی سڑک ہی بنکت سڑک ہے اب اس پر ہمیں ایک بینجک بیت پندر کرنا ہے کہ کیسے سڑک کی جو گتی ہوتی ہے وہ آخر ہوتی کیسی ہے کس کس چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہے تو آئیے ہم اس کو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سینٹر ہیڈنگ ڈال لیں گے بینجک اس کے بعد ہم یہاں پہ چتر بنا لیں گے اور چتر کیسے بننا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اٹھی ہوئی سڑک بنا لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے تو یہ جو ہے چھہتش کے ساتھ ٹیٹا کون پر جھکی ہوئی ہے تو یہاں پہ ٹھیٹا اینگل بنا دیا اب اس پر کوئی کار جب چلے گی تو اس کو میں بنا دیتا ہوں اس سڑک پر کار کو رکھ دیتا ہوں تو یہ سنپل ریکھا چتر کے جاریے یہ سڑک جو یہ کار کے پہلے ٹائر بنا دیئے ہیں اور یہ کار کا حصہ ہے یہ سنپل رہے گا بنانے کے لیے آپ چاہیں تو کار بھی بنا سکتے ہیں جیسا میں نے پہلے اس میں بنایا تھا تو دونوں ٹھیک ہیں یہ سبیدہ کی درشتی سے صحیح بھی ہے اور یہ بک میں بھی بنی رہتی اسی طریقے سے تو یہ زیادہ سنپل ہے اب اس پر جو ہے یہ اس کا کچھ درپمان ہوگا تو درپمان کی بجائے سے اس میں بہار بر لگے گا نیچے کی اور تو ہم نے یہ نیچے کی اور ایم جی بنا لیا اب جو ابھی لمب پرتی کے لیے آر لگتا ہے یہ لگتا ہے تل کے لمبوت تو تل کے لمبوت یعنی اس کا تل تو یہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تل تو یہ ہے تو اس کی لمبوت اوپر لگے گا تو اس کے نائنٹی پہ ہمیں بنانا پڑے گا تو یہ رہے گا آر اس طریقے سے تو یہ نیچے کی اور لگ رہا ہے بھار بل اور اوپر کی اور لگ رہا ہے آر تو سب سے پہلے ہم اس چتر کے بارے میں تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں جیسے مانا کی کوئی کار ٹیٹا کون پر جھوکی ہوئی ہے اور یہ کہاں جھوکی ہوئی ہے کیندر کی اور یہاں پہ کیندر ہوگا اس کا کیونکہ برتی مار اس طریقے سے بنے گا یا دی ایسا اس طریقے سے تو اس کا سینٹر یہ اس طرح ہوگا جس طرح یہ جھوکی ہے تو ہم نے لکھا مانا کی کوئی کار ٹیٹا کون پر جھوکی ہے اور یہ جھوکاو کے اندر کی اور ہے تو اس طریقے سے ہم نے لکھ دیا تو اس پر نم نبال کار کرتے ہیں تو جو بھی بلکار کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں پہ لکھیں گے جیسے پہلا تو یہ ہے نا بھار بل نیچے کی اور یہی لکھ دینا ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں بھار بل ایم جی اور یہ لگتا ہے ٹھیک نیچے کی اور تو ہم نے لکھا ٹھیک نیچے کی اور اور ایک اور بل لگ رہا ہے اس میں اوپر کی اور یہ کیا ہے ابھی لمب پرتیقریہ آر تو اس کو لکھ دیتے ہیں ابھی لمب پرتیقریہ کیپیٹل آر سے درس آتے ہیں اور یہ کیسا لگتا ہے تل کے لمب پت اوپر کی اور تو یہ بھی ہم نے لکھ دیا تیسرا وال کون سا لگے گا یہ دیکھئے یہ ٹائر ہے اور یہ سڑک ہے تو گھرشنبل بھی لگے گا اس ڈائریکشن میں اور ابھی کندریبل لگے گا اس ڈائریکشن میں تو دونوں کو لکھ لیتے ہیں پہلے ہم گھرشنبل کے باری میں لکھ لیتے ہیں کیونکہ سڑک وٹائروں کے بیچ میں یہ لگے گا تھوڑا دل لگے گا لیکن لگے گا جرور تو گھرشنبل fs یہ لگتا ہے ہمیشہ گتی کے بپریت تو سڑک وٹائروں کے بیچ بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ لکھ لیجئے گتی کے بیپریت ایسا اس لیے ہے کہ فرکشن فورس ہمیں اسا گتی کے بیپریت ہی رہتا ہے اور چوتھا جو ہے وہ ہوگا ابھی کندری بل یہ سینٹر کی اور ہمیسا رہتا ہے اس طریقے کی جتنے بھی بین جائے کہ ان میں ابھی کندری بل تو مکھے ہی ہے تو وہ تو لکھنا ہی ہے ابھی کندری بل کوئی اپ سی درس آتے ہیں یا آپ یہاں پر ایم بھی ورگ بٹے آر بھی لکھ سکتے ہو میں بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں آپ دونوں میں سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ کہاں لکھتا ہے کندری کی اور تو اس کو بھی میں نے یہاں پہ لکھ دیا یہ دیکھئے ابھی کندری بل ہو گیا اب یہاں پہ اگر ہم ڈائیگرام میں دیکھیں اپنے تو ایم جی جو ہوتا ہے اور جو آر ہوتا ہے وہ اپوجٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ جو ایم جی ہے تو آر کیسا ہونا چاہیے تھا ایم جی کے اپوجٹ یعنی کہ اس ڈائریکشن میں لیکن آر تو تھوڑا سا ترچہ ہو گیا تو یہ ترچہ کیوں ہوگا کیونکہ آپ یہ تل دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہ اٹھا ہوا تل دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں ٹھیٹا کا فرق ہے تو وہ فرق یہاں پہ دیکھے گا نیچے ایم جی ہے تو ایم جی اور آر ایک دوسرے کے اپوجٹ ہونے چاہیے اس ڈائریکشن میں یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور وہ آر تو اس پوجیشن سے تھوڑا سا ترچہ ہو گیا تو یعنی کہ مین پوجیشن سے آر نے کون بنایا اور آر یہاں نہیں ہے آر تو یہاں ہے تو یہاں پہ ٹھی ٹائنگل سے آر اپنی مین پوجیشن سے الگ ہو گیا تو یہاں پہ کون سا کون بنے گا یہ جو کون ہے یہ ٹھیٹا بنے گا یہ والا اور جہاں پہ ٹھیٹا بنتا ہے وہ والا گھٹک ہو جائے گا آر کاؤس ٹھیٹا اور اس کے اپوزٹ ہم ایک اور بنائیں گے اس طریقے سے ہمیں ایک سمکون بنانا ہوتا ہے یہ دیکھئے ہمیں ایک سمکون بنانا ہے تو یہ ہم نے دوسری لائن کیجی تاکہ یہ نائنٹی ڈیری کا اینگل بن سکے تو یہ جو گھٹک ہے یہ اب یہاں پہ کاؤس ہو گیا تو یہ اپنے آپ سائن بنے گا تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں آر سائن ٹھیٹا یہ والا گھٹک تو یہ اب لمب پرتی کے لیے آر کے دونوں گھٹک ہو گئے اس کے بعد ایم جی جو ہے اور گھرشن والا ہے ان کو دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیٹا اینگل بنے گا تو جو گھرشن کا فورس ہے وہ بھی مین پوزیشن اس کی یہ ہے لیکن چونکہ سڑک جھوکی ہوئی ہے اس لئے یہ اس ڈیریکشن میں ہوگا جسے ہم اینگل ایک آنطر الٹرنیٹر اینگل بھی بول سکتے ہیں یہ دیکھئے تو ایک گھٹک یہ اس کی مین پوزیشن ہے گھرشن کی تو اگر ہم اس کا ایک گھٹک کھینچیں اور ایک گھٹک نیچے بنا دیں 90 ڈگری سے بنائیں گے یہ دیکھئے تو جتنا ٹھیٹا یہاں بنے گا اتنا ہی ٹھیٹا یہاں بنے گا تو جہاں پہ ٹھیٹا بنتا ہے وہاں پہ گھرشن ہے چونکہ تو ایف ایس تو رہے گا لیکن گھرشن سے سمبندت ہے تو جہاں پہ ٹھیٹا بنتا ہے یہاں پہ ٹھیٹا بناتا تو کیا لکھا تھا ہم نے کاؤس تو یہاں پہ بھی ٹھیٹا بنا ہے تو یہاں پہ بھی ہم کیا لکھیں گے کاؤس ہی لکھیں گے تو اپوزٹ میں کیا آئے گا ایف ایس سائن ٹیٹا یہ ہم گھٹک تب بناتے ہیں جب یہ مین پوزیسن سے بھنڈتا ہو یعنی کہ مین پوزیسن جو ہے اس کے علاوہ بھی اس کا پرباہ دیکھنے کو مل رہا ہو یعنی کہ گھرشن کا پرباہ ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں اور نیچے بھی دیکھتے ہیں تب ہم ایسا بناتے ہیں اب یہ دونوں ہمیں ادھی چیزیں بنانی آ گئیں ڈائیگرام میں تب ہم اس کو آسانی سے کر پائیں گے تو جو ہم نے ابھی لمبے پرتکریہ کو اور گھرشن وال ایف ایس کو ان کے گھٹکوں میں بیوجت کیا ہوگا ہے اس کو ہمیں یہاں پر لکھنا ہوگا تو ہم لکھ دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لکھ دیا کہ ابھی لمبے پرتکریہ آر کو سمکونے گھٹکوں میں بیوجت کرنے پر تو دیکھئے چھہتیج گھٹک کیا آیا آر سائن ٹیٹا چھہتیج یہ ہے نا یہ ایک سکچ کہلاتی ہے جو اسے چھہتیج بولیں گے اور جو بائی اکچھ ہے اسے بولیں گے اُرد وادر گھٹک اس لیے چھہتیج میں لکھا گیا ہے آر سائن ٹیٹا اور اُرد وادر گھٹک میں لکھا گیا ہے آر کوس ٹیٹا دیکھئے وہی لکھا ہے چھہتیج گھٹک آر سائن ٹیٹا اُرد وادر گھٹک آر کوس ٹیٹا اس کے بعد ہم نے گھرشنوال کو بھی دو گھٹک میں بیوڈیت کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی لکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ گھرشنوال ایف ایس کو سمکونے گھٹک میں بیوڈیت کر دیا ہے تو چھہتیج گھٹک بنے گا ایف ایس کوس ٹیٹا اور اُرد وادر گھٹک بنے گا ایف ایس سائن ٹیٹا آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سکچ ہے چھہتیج تو کوس میں گیا اور یہ جو ہے وہ بائی اکچھ ہے یعنی کہ اُرد وادر گھٹک تو ایف ایس سائن ٹیٹا اب اتنا کرنے کے بعد ہم لوگ اب اس بینجب کو سولب کریں گے میتھامیٹیکلی تو سب سے پہلے آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ سنتولن کی استطیق میں ڈائیگرام میں کون کونسی چیزیں ہیں سب سے پہلے تو ہیڈنگ ڈال لیتے ہیں سنتولن کی استطیق میں اب اس کے بعد ہم ڈائیگرام میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس کی ڈائریکشن آر سائن ٹیٹا اور ایف ایس کاش ٹیٹا دونوں کی ایک ہی ہے اور دونوں سے ہمیں کیا ملے گا دونوں ہی کیندری کی اور ہیں یہ کیا ہے سینٹر کی طرف تو کیندر پر کیا ہوتا ہے ابھی کیندری وال ایم بی ورگ بٹے آر تو دونوں کا یوگ ہمیں کیا دے گا ایم بی ورگ بٹے آر اس لیے ہم یہاں پہ سنتولن کی استطیق میں لکھیں گے کہ ایم بی ورگ بٹے آر برابر ہوگا آر سائن ٹیٹا پلس ایف ایس کاش ٹیٹا یعنی ان دونوں کا جوڑنا ہمیں کیا دے گا ابھی کیندری وال تو ہم ایسا لکھ سکتے ہیں کہ آر سائن ٹیٹا اور ایف ایس کاش ٹیٹا دونوں کو جوڑ دیا جائے تو ہمیں ایم بی ورگ بٹے آر مل جائے گا تو ہم نے کچھ اس طریقے سے لکھ لیا کہ ابھی کیندری وال آر سائن ٹیٹا پلس ایف ایس کاش ٹیٹا یہاں پہ ایف ایس سائن ٹیٹا اور ایم جی ایک ہی اور ہیں اور اوپر کی اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ آر کاش ٹیٹا ہے تو اگر ان دونوں کو جوڑ دیا جائے ان دونوں کو جوڑ دیا جائے تو یہ اس کے برابر ہوگا کیونکہ ان دونوں کا یوگ ایک ہی ڈائریکشن میں ہوگا تو اس لیے ان دونوں کا جوڑنا ہوگا اور یہ اوپر کی اور ہے تو یہ ان دونوں کے یوگ کے برابر ہوگا تو ہم کیا لے سکتے ہیں mg پلس fs sin theta برابر r cos theta اس طریقے سے ہم نے لکھ لیا mg پلس fs sin theta برابر r cos theta اس کو اس طرف لے آتے ہیں تاکہ mg اکیلا ہو sin اور cos سے ایک طرف ہو جائے تو mg اس کا پکچھتر اس طرف تو r cos theta minus fs sin theta اس کو اب بنا دیتے ہیں ایک question number second اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور دو کا یادی ہم بھاگ دیتے ہیں تو ہمیں کچھ solution ملے گا تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سمینکرن ایک بھاگت دو سے تو اس کے بٹے یہ کر دیں گے اور اس کے بٹے یہ کر دیں گے تو mb work بٹے r اس کے بٹے ہم نے یہ کیا mg برابر اس کے بٹے ہم نے یہ کر دیا تو r sin theta plus fs cos theta بٹے r cos theta minus fs sin theta یہاں m اور m cancel ہو جائے گا تو ملے گا b ورگ بٹے r اور g برابر into r cos theta اور نیچے آ جائے گا r cos theta اور minus fs کو لکھ سکتے ہیں mu s into r sin theta یہاں سے r جو ہے common نکال دیں گے یہاں سے بھی r common نکال دیں گے r اور r cancel تو v work بٹے r g برابر پیسہ ہی کرتے ہیں r common نکال دیں گے تو اندر بچا sin theta plus mu s cos theta نیچے r common نکال دیں گے cos theta minus mu s sin theta r سے r cancel ہو جائے گا تو ہمیں ملے گا v work بٹے small r g برابر sin theta plus mu s cos theta بٹے cos theta minus mu s sin theta اب اس کو ہم اور simplify کر دیتے ہیں تو یہاں پہ cos سے بھاگ دینے کے سب ہی جگہ تو v work بٹے r g برابر sin بٹے cos کریں گے یہاں cos سے بھاگ چلا جائے گا تو 10 بنے گا یہاں mu s cos کا بھاگ جائے گا cos اور cos cancel ہو جائے گا تو cable بچے گا mu s یہاں cos سے بھاگ دیں گے تو cos بٹے cos 1 بنے گا اور یہاں cos سے to mu s اور 10 theta یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو cos theta سے بھاگ دیا گیا ہے تو یہاں سے ہمیں چونکہ گتی کا بینجک نکال لہا یعنی بھی ورگ کا مان تو r g کا گنا کر سکتے تو بھی ورگ برابر 10 theta plus mu s نیچے 1 minus mu s 10 theta اور یہاں پہ r g بٹے میں ہے تو یہ گنا میں آ جائے گا دھی کا معنی single نکال لہا ہے تو under root لگا دیجئے اور 10 theta plus mu s نیچے آج 1 minus mu s 10 theta into r g اس طرح سے ہم یہ جو ہے اس کا بینجک نکال سکتے ہیں تو یہاں سے پشت ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی m نہیں آیا ہے تو جو بیگ ہے وہ درب بیمان پر نرب نہیں کر سکتا ہے آپ یہاں پر لکھ بھی سکتے ہیں کہ بیگ درب بیمان پر نرب نہیں کرتا اور اگر گھرشن کو zero کر دیا جائے تو mu s zero ہو جائے گا تو آپ کو ملے گا k 10 theta into r g تو اس طرح سے آپ دو کنڈیشن بھی لگا سکتے ہیں یدی آپ سے یہ تک پوچھا ہے تو آپ یہ تک کر دیجئے اور یہ نہیں اس کے آگے ہے تو صرف دو کنڈیشن ہوگی پہلا درب بیمان پر نہیں کرتا ہے اور دوسرا لکھنا ہے آپ کو کہ یدی گھرشن zero ہو یعنی mu s zero ہو تو یہ سب zero ہو جائے گا یہ پہ zero رکھو گے تو آپ کو ملے گا 10 theta r g under root کے اندر ملے 10 theta r g b بھی کمان تو اس طریقے سے آپ اس کو کر لیجئے سکرین سوٹ لے کے آپ اس نوٹ بھی کر شکتے سوٹ شکریہ شکریہ